اسلام علیکم یہ ایک بزرگ امہ سے ہیں جو کافی عمر کی ہیں اور ان کا ایک بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا اور ان کی کوئی بیٹی ہے جو بہت غریب گھر میں شادی کی ہوئی ہے اس کی اور وہ بھی کافی عمر سیدھا ہے ان کی اور وہ بھی ان کے ساتھ کوئی آتی جاتی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ خود غریب ہے اور امہ سے ملتی بھی نہیں ہے کیونکہ شاید امہ کو سنبھالنا نہ پڑ جائے تو یہ بیمار بھی رہتی ہیں پھر بھی محنت کرتی ہیں دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں جا کے کام وغیرہ کر آتی ہیں لیکن انہوں نے ہماری پیشلی دو ویڈیو میں بہت رو رو کے ایک زارش کی تھی کہ جو ہے میں دوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں تو لوگ مجھے تانے دیتے ہیں وہاں گاؤں والے کہتے ہیں یہ بس آوارہ ہوگی ہے ایسے ہے ویسے ہے اور بتایا تھا کہ ان کا گھر بھی گرنے والا ہے اور ان کے پاس جب ہم help کرتے تو ہی اچھے دن گزرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کھانے کو ہوتا ہے نہ پینے کو اور گھر بھی ان کا گرنے والا ہے اب دیکھیں بارشیں آئیے تو ان کا گھر گیا ہے پہلے ویڈیو کلپ میں ہم نے دکھایا ہے جو ہم نے پچھلی بار عید کے نزدیک جب مدد کی تھی تو ان کا مکان جو تھا آگے سے دیوار تو ٹھیک نظر آ رہی تھی لیکن چھت اندر سے اور مست گرنے والی تھی اور پہار جو انہوں نے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی تھی برامدہ سا وہ بھی مطلب اس کے اوپر تو ویسے ہی ل ہاتھ ڈالی ہوئی تھی تو اب وہ گر چکا ہے اور جو ان کی حویلی ہے گارڈن وال جو تھی وہ بھی گر گئی ہے تو یہ حالت ہے اور اس میں کچھی اینٹیں لگی ہوئی ہیں جو ہم دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے تو اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے سم فنڈز کی ایک کمرہ بنانے کے لیے اور اس کے آگے تھوڑا سا برامدہ اور ان کا باتھروم ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ حویلی کی دیوار چار سے پانچ لاک کا خرچہ ہے تو یہ چار سے پانچ لاک کا خرچہ ہے تو ایک بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے ایک لاکھ ستر ازار تو ہم نے کوشش تو کی ہے ان کا گھر کا کام شروع کروانے کی لیکن چار سے پانچ لاک جو خرچہ آئے گا وہ بھی کوئی بہت زیادہ آلہ مکان بنانے ہی پائیں گے بس بیسک سا ہے کہ یہ سمٹ کے ساتھ اس کا چھت پکا کیا جائے گا اور دیواروں کو بھی اور اچھی طرح ٹھیک کر کے ان کے مکان کو ٹھیک کیا جائے گا اس امہ کو ایک وارٹر پومپ کی بھی ضرورت ہے اس کے گھر میں وارٹر پومپ نہیں ہے ان پومپ چھو ہوتا ہے تو سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی اگر آپ اس بیوہ عورت کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اگر آپ ڈائریکٹ بھی کرنا چاہیں تو ضرور کریں لیکن اگر آپ میرے سرور کرنا چاہتے ہیں تو بجوہد نے ہم نے کام شروع کروایا ہے اس پروجیکٹ پہ کافی خرچہ آنے والا ہے تو مجھے آپ کی اور سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز جو بھی آپ سے چھوٹی موٹی ہیلپ ہو سکتی ہے ضرور کریں اور اس امہ کے گھر کو دوبارہ بنوانے میں مدد کریں میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ جو بھی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگ دل کھول کے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور جو ہے سواب حاصل کرتے ہیں اس کا اس معاملے میں بھی پلیز سپورٹ کریں مجھے بتایا کہ یہ کافی بیگ اماؤنٹ ہے لیکن جب بھی اس امہ کی ویڈیو آئی ہے تو یقین مانے میں کتنے کتنے دن سو نہیں پائیوں اور پریشان رہی ہوں کہ کیسے اس امہ کی مدد کر پائیں کیونکہ یہ کافی ایکسپینسیو پروجیکٹ ہے لیکن اس کو بھی کوئی اور سہارا نہیں نظر آ رہا تھا اور یہاں تھا کہ وہ اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے کسی کے گھر مالش کرنے یا برتن با دونے چلی جاتی ہے تو لوگ اس کو وہاں جو ہے برا بلا کہتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں اور تانے کستیں تو دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے سچویشن اور حالات اس کے پاس میں کچھ تھوڑا سا اس گھر کے پاس ایک اور بیوہ عورت ہے اس کے دو بچے تو اس کا بھی گھر اسی طرح گرنے والا ہے وہ بھی بہت رو رہی تھی عید کے نزدیک اور ہم سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ یہ کچھی انٹوں کے جو ہے مٹی کے ساتھ جو ہے اس کی چنائی ہوتی ہے اور مکان بنے ہوتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہی تھی ہمیں بھی بنوا کے دیں بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیس کائنڈی سپورٹ کریں اللہ آپ کی تمام دینا اور سپورٹ کرنا قبول کریں اور تمام مشکلیں آسان فرمائیں جزاک اللہ خیر